پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے لاہور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی قیادت کو آج شام طلب کر لیا ہے بلاول بھٹو اینے 127 کا ریزلٹ عدالت میں چیلنج کرنے بارے مشاورت بھی کریں گے سینچل اگزیکٹیف کمیٹی کا ازلاس بولانے پر بھی تباتہ خیال ہوگا تفصیلات جان لیتے ہیں عمران بھٹی ہمارے ساتھ پوجود ہیں عمران کیا سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے بلاول بھٹو کے جانب سے اب جی بلکل چیئرمن پاکسن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں مجود ہے اور آج انہوں نے جو لاہور کی قیادت ہے شام کو انہیں بلاول ہاؤس میں طلب کیا ذراعہ کے مطابق خاص طور پر چیئرمن بلاول بھٹو اہلکہ انکسوسائز کے جو انتخابی نتائج آئے ہیں اس پر اپنی تنظیم سے کافی نالا ہے اور اس حوالے سے بھی اہم مشاورت کی جائے گی خاص طور پر انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے اوپر وہ مشاورت کریں گے جبکہ دوسری جانب یہ بتاؤں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی قیادت کی ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلانے پر بھی مشاورت کر رہی ہے اور آئندہ چند روز میں پیپلز پارٹی کی جو سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے جبکہ پنجاب کی اوورال جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کے چیرمن نے جو کارگرفتگی ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور یہ بھی نظرائے کی مطابق یہ کہ پنجاب کی جو تنظیم ہے اس کے دوبارہ سے اثر نو تشکیل دی جا سکتی ہے اور لاہور کی تنظیم کے اوپر بھی ان کے کافی کینسنز ہے اس لیے اہم اجلاس طلب کیا گیا اشارت ہوگی اس کے بعد جو عام فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے جی ٹھیک ہے امنان بھٹی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے